حضور اللہ علیہ وسلم حضور اللہ علیہ وسلم پیاری چیز ہے اور سب سے واہبور دریگ چیز ہے وہ ہم سب کے لیے ہمارا وطن ہے ہمارا مادر وطن ہے یوڈ جمہور کا ہند ہو یا حسن ہو یا حسن ہو یا صد ہو یا عیسائی ہو سب نے ہر ایک نے ہمارے پرکھاں میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیشتے ہیں پھر یہ ملک ہر ایک قوم و ملک کے لیے ہر ایک دھرم اور بزرم کے لیے جینے کا اور سنتگی گزارنے کا اپنے دھرم اور بزرم کے ساتھ اپنے مجود اور پوری قسم بسنے ساتھ اے بیٹا جینے کا حق ہمارے آبار و ساتھ نے یوم جمہوریہ کے طور پر جہاں ملائے گا ایک سیئول قانون ایک جمہوریہ کے ساتھ کہ ہر اس ملک کے ہر ایک رہنے والے اس ملک کے ہر ایک اس ملک کا ہر ایک بازندہ اپنے مذہب اپنے دھر اپنے تحزید اور سمطن کے ساتھ مجمل دار کر جینے کا اور ساس لینے کا حط رکھتا ہے اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھل جاتی ہے اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر ذہن و خیال کے اندر یہ بات ہے اس ملک کو ہم کسی ایک ذلت روح کر لے کے چلیں گے جوڑ امام صاحب اگر کسی کے اندرستان اور بھالک کی سرزمین جس کو سونی کا جڑیا کہا گیا اور یہی وہ مبارک سرزمین ہے جس مبارک سرزمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی لے گا پوری دنیا کے اندر پر گھیلا ہمارے حرککیں ڈونٹ بچہ کو ڈٹتے ہوئے ہاتھ لارا ہوا 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 گرد گرد ہماری مل کو ہر دیرے کے شر اور خوٹن سے اور ہر دیرے کے حضر سے اللہ تعالیٰ سب کی حفظ کلوائے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ